اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ نظام سامٹیا آج میں جی سی یونیورسٹی لیا کیمپس میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ یہاں کے چیئرمن رائے غلام عباس بھٹی صاحب موجود ہیں اور آج ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور اس یونیورسٹی کے بارے میں کچھ معلومات جانیں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اپنا سار کو یہاں کا سار سید بھی بلاتے ہیں کیونکہ زلہ لیا میں پہلی یونیورسٹی لیانے والے سار موجود ہیں اور زلہ لیا ایک پسماندہ زلہ تھا یہاں پہ بہت ہی کم اس طرح کے سورسز موجود تھے سٹوڈنٹس کے پاس جو کہ یہاں پہ آلہ تلیم حاصل کرتے تو یہ ایک پہلی یونیورسٹی لیا میں آئی ہے جس میں مختلف شعبہ حاجات آئے ہیں اور مختلف لوگ یہاں سے گریجویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں تو سار سے مزید جانے کے سارے اس بارے میں کیا کہیں گے انہیں کتنی مشکلات کا سامنا وہ یہاں پہ اپنی ایک بہت بڑا ایک سٹرگل کر کے جنسٹی لیا ہے اسلام علیکم بھر تیکی بری مچ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیکی ایک تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ جوان ہیں اور خدمتیں خلق کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے اور پڑھے لکھے بچے ہیں سب سے مین بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہیں اور بیل ایڈوکیٹڈ ہیں آپ تو یہاں تو انٹی ایڈوکیشن ہی رہتے تھے موسٹلی لیٹریسی ریٹ تھا لیا کا فور پرسانٹ میرے مالک کی مہربانی ہے اوپر والے کی میں تو ایک سروینٹو لیا کا تو شکرہ میرا مالک ابھی نائنٹی پرسانٹ پہ ہے اور یونیورسٹی جس یونیورسٹی کا کیمپس ہے یہ لیا کیمپس تو میرے مالک کی اتنی مہربانی ہیں کہ میری سوچیں بھی نہیں تھیں یہاں یہاں پہ اپنا ریسلنگ ہوتی تھی اپنا اونٹوں کی اور مرگیں مرگوں کی یہ لڑائی ریسلنگ ہوتی تھی آہ یہیں پہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں جو میری ڈریم تھی وہ میرے سامنے آپ کی صورت میں اور ماشاءاللہ سکولینڈ کی صورت میں تو میں بہت خوش ہوں کہ آج یونیورسٹی کے اندر آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو بہت دو شکریہ میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں اور مانس اگین بھی آپ کے چینل کا بھی تینکیو ویری مچ تو آپ کو مزید بتاتے چلیں میں ایک دھیاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم میرے اپنے علاقے کے بہت سار ایسی سٹوڈنٹس موجود ہیں جن کو سورسز نہ ہونے کے وجہ سے ان کی تلیم کمپلیٹ نہ ہو پائی تو سارک کا جو زیادہ تر زندگی کا حصہ ہے وہ بہر گزرائے آٹ آف کنٹری رہے ہیں ہمارے ملک میں جتنے بھی حساسدان ہوتے جب ان کے پاس بیسہ آتا ہے تو اپنی فیملیز کو آٹ آف کنٹری لے جاتے ہیں یہاں پ جو اپنے ملک کے لوگوں کو فیدہ ہو تو سار نے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ اپنے ہی ابائی گاؤں میں اپنے ابائی زلہ میں اتنی بڑی انسٹیٹوٹ لے کے آئے ہیں اور اتنا بڑا ادارہ قائم کیا اب اپنے زلہ لے کے جو میری اپنے گاؤں کے میرے اپنے علاقے کے بہت سارے سٹوڈنٹس یہاں پہ گریجویشن کر رہے ہیں یہاں پہ سٹڈی کر رہے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم آلہ تلیم اپنے گھار میں کھ� ہو کر اپنے سورسز کے اندر آلہ تلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر ایک کانفیڈنس بیلٹ ہو رہا ہے ہم اپنے زلہ میں ایک یونسٹی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے زلہ لے میں اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی یونسٹی کا قیام کیا گیا ہے تو مزید سار سے پوچھیں گے کہ سار کا کتنا عرصہ بہر گزر اور سار کو کس طرح ایڈیا ہے کہ زلہ لے کو اس طرح اوپر لائے جائیں سیونٹی خوبصورت میں بہر گئے ہیں ہم الحمدللہ شکر اللہ کا اور یہی سوچا تھا کہ زلہ لے میں کوئی تعلیم تھی نہیں تو سوچا تھا کہ زلہ لے کو تعلیم دے تو وہ آج میرے شکر اللہ کا کہ میرے سامنے سب کچھ کیا کریں یہاں انٹی ایڈیوگیشن تھے اور زلہ لے میں صرف اور صرف جو بینیفیشری ہیں کولیٹیشن کے وہ ابھی تک میرے پر اٹائک کرتے ہیں کولیٹیشن ہے تو وہ اپریسیشن صرف اگر مجھے ملتی ہے تو پڑھے لکھے سے ما شا اللہ جو پڑھے لکھے ہیں جو اچھی سوچ والے ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے خوش رہے ہیں سٹوڈنٹ اور اس یونیویسٹی کے اندر پورے فورٹی ٹو ازلہ کے بچے پڑھ رہے ہیں تیرہ ڈیپارٹ ہے جس میں تھرٹی فائیب علہ الحمدللہ شکر ہے میرا مالک تھرٹی فائیب پروگرام ہے یونیویسٹی کے اندر تو مجھے خوشی ہے میرا ادارہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یونیورسٹیوں میں جو نسسری ہیں وہ ہیں 3 پی ایچ ڈی لیکن یہاں پہ 43 پی ایچ ڈی ہے اس یونیورسٹی کے اندر جہاں بیٹھے ہیں جس کمپس کے اندر بیٹھے ہیں 43 پی ایچ ڈی ہے اس کی لیپس جتنی ہیں وہ سبی سے جو یونیورسٹی دبائی میں امریکن یونیورسٹی ہے جو لائپس کا سٹینڈرڈ ان کا ہے وہی سمان پرچیز کر کے میں یہاں لائے ہوں اور ایون سٹوڈنٹ چیئر وہ بھی وہی سے لائے ہوں جہاں میں بیٹھا ہوں آفیس کی چیز بھی وہ جو وہاں بہر کی یونیورسٹیوں کے سٹینڈرڈ ہیں وہ یہاں میں نے ڈی ہے میرے مالک کی اتنی میربانی ہے شکر ہے میرے مالک میں بہت خوش ہوں ایک اتنی اتنی اتنے خوش ہوں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں تو سٹاف ایک سو چھبیس تو فیکیلٹی ہے ہنڈرڈان ٹوٹی سکس صرف سٹاف آئیے اور باقی جو ہے اپنا درجہ چہارم کے مالی وغیرہ 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 یہ ڈھائی تین سو تک چلے جاتے ہیں تو ان کی روزگار بھی لگے ہوئے ہیں اور خود سوچے جب لائیہ کے اندر اتنا وزٹر آئے جس کنٹری کے اندر بھی چلا جائے یارہ بارہ ہزار تو وہ کہاں کا کہاں چلا جاتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں سارا وزٹر ہی آتا ہے دبائی کے اندر تو یہاں بھی کہ لائیہ کے ایک سٹی کے اندر بارہ چودہ ہزار جب وزٹر آتا ہے تو اس کی ایکانومی کیسے سٹرانگ نہ ہو اور بچے کیسے ویجنری نہ ہو ابھی یہاں پہ چین آگئی ہیں ساری تو بہت خوش ہوں سب کچھ دیکھ کر لائیہ کے چکر بھی لگاتا ہوں دوسرے کپڑے پین کر پیدل بھی چلتا ہوں دیکھتا ہوں سب کی اٹیچوڈ بھی دیکھتا ہوں سب کی باتیں بھی سنتا رہتا ہوں پھر اسٹیس ڈویلپ ہوتا ہے میرا لیکن آج تک مجھے اگر کوئی پیار ملا ہے محبت ملی ہے تو سٹوڈنٹس ملی ہے دین میرے ٹیچر ماشاءاللہ جن کو میں سرور پیش کرتا ہوں یہ میرے یار بیٹھے ہیں میرے دوست بیٹھے ہیں پوری میری پور کومیٹی ہے ایک میرا کام نہیں ہے یہاں یہ ساری آگے لے کر جا رہے ہیں اور پوری میرے بھٹی قبیلہ جتنا بھی ہے وہ میرا ساتھ دے رہا ہے شکر ہے میرا مالک میرے بھائی میرے بھتیجے میرے بھانجے سب میرے ساتھ ایسے بلکل سیس اپلے کی دوار پان کر کھڑے ہیں تو ان کے موں تو بند ہو گئے ہیں شکر ہے میرا مالک جو انٹی ایڈوکیشن تھے جو تعلیم دشمن تھے ہوتے ایفیلیٹ کالج ہیں وہ کہتے ہیں یہ یونیورسٹی ہیں تو میں کیا کروں کن کن کا مقابلہ کروں تو ابھی تک تو مقابلہ کر رہا ہوں اور آپ جیسے بچے جو ہیں آپ جیسے صاف ذہن والے آپ جیسے اچھے ذہن والے شرفہ وہ بہت قدر کرتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں میں کہیں بہر بھی گیا ہوں کنٹری میں استمبول تک گیا ہوں تو وہاں بھی مجھے جیسی کے سٹوڈنٹ ملے ہیں جیسی کے بچے ملے ہیں کراچی جاؤں دیپارڈ میں جاؤں وہاں بیٹھے ہیں اور وہی شرافت وہی ان کے اٹیٹیو دل خوش ہو جاتا ہے میرا مالک شکر ہے میرا مالک تو میں بہت خوش ہوں حقیقت میں کیونکہ میری پوری ایفیلیشن جو ہے پڑھے لکھوں کے ساتھ ہے اس لیے میں بہت خوش ہوں پڑھے کافی کافی لوگ ہیں جو میرے خلاف ہیں لیکن اللہ انہیں صحت دے اللہ انہیں سلامت دے اللہ انہیں ہدایت دے بس میں یہ تک اتنا کہوں گا تو ہمارے ظلالیہ میں ایک بہت ہی بڑی پوزٹیو ایکٹیوٹی انہوں نے شروع کی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ظلالیہ میں ایک گریجویشن کا میار سٹڈی کا میار پیدا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو سٹڈی نہیں کر پاتے تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے سورسز نہیں ہوتے تھے انہیں گھار بیٹھے اتنا ہی میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اور ہمارا ظلالیہ انشاءاللہ بہت جال ترقی کرے گا اگر ایسے لوگ جسے ہم سر سید علیہ کے نام سے جانتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس طرح کے اور بیٹے پیدا ہوں تو ہمارا ظلالیہ مزید ترقی کرے گا مجھے سر سید علیہ کہا گیا مجھے کس نے کہا ٹیچر نے اور سٹوڈنٹ نے سر سید علیہ کا خطاب دیا گیا مجھے میرے لئے کیا چاہیے اللہ حمدللہ خوشیں ہی خوشیں ملتی ہیں سٹوڈنٹ سے اور ٹیچر سے اور پڑھ لکھے لوگوں سے جو شرفہ ہیں ان سے مجھے خوشیاں ہی خوشیاں ڈلیور ہوتی ہیں اور بسیں ہیں تو پورے ڈسٹک کے اندر چل رہی ہیں ایک روڈ پہ نہیں ہے ہر مین روڈ کے اوپر چاہ رہی ہیں بسیں اور ابھی ایک بس اور بھی چلا رہا ہوں جو لسکانی والا سے چلے گی کوڑلا حجی شاہ 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 پور وغیرہ وغیرہ سارے نشیب میں پوری آپ کے علاقے سے رہومتی ہوئی وہ بھی جی سجیسٹی میں پہنچے گی وہاں بھی میری بیٹیاں بیٹے بس کے اوپر آئیں گے تو خود سوچے کہ پیکنڈ ڈراپ کے کتنے پیسے ہیں اتنے پیسے فی کے نہیں بنتے جیسے پیکنڈ ڈراپ کے بنتے ہیں یئرلی تو وہ فری ہیں کیوں کہ ان کا حق ہے میرے علاقے کا میرے پہ حق ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان کے لئے کر رہا ہوں نہیں ان کا حق ہے میرے پہ ہر شرفہ کا حق ہے ہر غریب کا حق ہے میرے پہ ہر دوست کا جو اچھے ذین والے ہیں ہر پڑے لکھے ان کا میرے پہ حق ہے مجھے پیار دیتے ہیں مجھے محبت کرتے ہیں میرے سے شکر ہے میرا مالک میں بہت لکھی ہوں اتنا کہ میں سوچ بھی نہیں پاتا تھا اتنا لکھی ہوں تو زلالیہ کی ایکانومیس ٹانگ ہو گئی ہے میں اس پڑھے لکھے کو سلام پیش کرتا ہوں اور آخر پہ میں اپنی آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو میرا ابھی کوشش کر رہی ہے یہ خیار رکھیں میری سب سے یہ روپیسٹ آخر پہ یہ میرا پیغام بھی ہے اپنے ڈشٹرک کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے میرا پیغام ہے کیونکہ بہر کی ہمارے ہمسائے ملک پہ جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن الحمدللہ جب تک ہماری آرمی ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ہماری آرمی ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ ابھی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پھرکہ واریت میں آئیں ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو کچھ لوگوں کو کچھ ایسے کر لیا تو ان کا ابھی باقی تو کچھ نہیں کر سکے شکر اللہ کا ہم نیوکلئر پاور ہیں میری آرمی کو سلوٹ ہے کچھ نہیں کر سکے تو ابھی یہ پھرکہ واریت کیونکہ باتیں چلائی ہوئے ہیں کبھی پہوج پہ کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں لیکن الحمدللہ اس کو ہمارے پڑھ لی کے بچوں نے اور ہمارے پڑھ لی کے جمانوں نے ان کا مو سیدھا ان کے مو پر تماشا لگتا ہے تو پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات ایس ای زندہ بات ایم ای زندہ بات پاک فورسز زندہ بات پنجاب پولیس زندہ بات سر آخر میں کوئی ایک شہر سنا دیں اچھا آپ کا فیورٹ شہر ہو خدا نصیب کرے دیمی خوشیاں ان کو میری تو دعائی ہے نا خدا نصیب کرے دیمی خوشیاں ان کو ادم جو لوگ ہمیں اداس کرتے ہیں ادم جو لوگ ہمیں اداس رکھتے ہیں ناظرین تو ہم یہاں پہ حافظ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ سر ابن حسن صاحب بخاری موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈپارٹ کو کتنے عرصے سے سر کر رہے ہیں اور یونسٹی کے بارے میں ان کا کیا اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم ڈاکٹر سید ابن حسن ہم ورکنگ از ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ ڈیزنس کامرس اینڈ اکنومکس کامرنٹ کالوجی یونیورسٹی فیست آباد لیہ کیمپس میں 2012 ہی سے اس کیمپس کو صاحب کر رہا ہوں از ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ مینجمیٹ سائنسز کے اندر تو ہم نے یہاں پہ جو خوبصورتی جو ہے اس کیمپس کی بیوٹی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ریپر کلاسز ہیں اور ہماری جو فرکیلٹی ہے اپ ٹو دہ مارک ہے ہمارے پاس جسے بھی سٹاف نیمبرز ہیں وہ مینیموم کوالیفکیشن ان کی ایمفل ہے اور ہم ایچی سی کا جو خریٹیریہ ہے وہ ہم ہنڈر پرسنٹ میٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ کوالیٹی اف ایڈوکیشن ہماری ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ 2012 سے لے کر رائٹ نو کوالیٹی ایڈوکیشن ہی پرموٹ کی جا رہی ہے اور یہ اس بیلٹ کے اندر یہ انیشیٹیو لینا اور یہاں پر ریموٹ ایریا اندر ایک یونیورسکی کا قیام کرنا یہ بہت بڑی کانٹروبیوشن ہے چیمنٹ سب کے طرف سے مجھے بھی بہت یاد ہے کہ جب ہم ایک آوٹو سٹیشن کے اندر زلیل اخوار ہونے کے بعد اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کی تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے گھٹی صاحب کو کہ انہوں نے اس کیمپس تو بنایا اور یہ کیمپس اب 14 ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مور دن 9000 سٹونٹس یہاں سے تعلیم کے زیور سے راستہ ہو رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ایک سٹیشنٹ ہیں الحمدللہ وہ ایک پرائیم پوزیشن کے پر آگے لیپل ہیں تو یہاں کی ٹرانسپورٹیشن کی حوالے سے جیسے آپ پہلے بھی آگاہ ہیں کہ یہاں ٹرانسپورٹیشن فری ہے اور سٹیشنٹس کو پورا فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایڈوکیشن کے اندر جتنی بھی ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں تو we are very motivated and we are very thankful to all of you who are joining this campus as well as students as well as teachers thank you so much اللہ پیس جباس پاہاں ڈھیرے